اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں نادیا راجہ اور آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں اپنے چینل پر اقوام مدہدہ کی طرف سے ہر سال ایک بہت دلچسپ ریپورٹ شائع کی جاتی ہے اسے ورلڈ ہیپی ڈیس ریپورٹ کہتے ہیں اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کس ملک کے لوگ کتنے خوش ہیں اور اپنی زندگیوں سے کس حد تک مطمئن ہیں اس ریپورٹ کی تیاری کے لیے بڑے پیمانے پر سروے کیا جاتا ہے اور لوگوں سے کچھ سوالات پوچھے جاتے ہیں یہ سوالات چھے ایسی چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں جو انسان کی ذاتی زندگی کو متاثر کرتی ہیں ان میں آمدن، صحت مند زندگی کا حصول، مشکل وقت میں سماجی سپورٹ کا مہیا ہونا، طبیعت میں فیاضی کا پایا جانا، ذاتی آزادی کا حاصل ہونا، حکومت پر احتماد اور ملک میں پایا جانے والی کرپشن اور بدنوانی دو ہزار اکیس کی ورلڈ ہیپینس ریپورٹ میں فن لینڈ کو دنیا کا خوش ترین ملک کرا دیا گیا ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ دنیا کے دیگر ممالک اس درجہ بندی میں کہاں ہے پاکستان اور اس کے ہمسایہ ممالک کس رینگ پر ہیں، اسلامی ممالک کی کیا پوزیشن رہی اور سب سے دلچسپ یہ کہ فن لینڈ کے لوگ اپنی کس عادت کی وجہ سے مشہور ہیں اور کیا یہی منفرد عادت ان کی خوشی کا باعث ہے یہ سب جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پرائے مہربانی سبسکرائب کر دیجئے گا خوشی ماپنے کی ریپورٹ کے ذریعے اقوام متحدہ یہ جاننے کی کوشش کرتا ہے کہ خوش اقوام کس وجہ سے خوش ہیں اور ناخوش قوموں کی بدحالی کی کیا وجوہات ہیں پھر یو این او کی طرف سے حکومتوں کو ایسے اقدامات کا مشورہ دیا جاتا ہے جن سے قومیں خوشخال ہوں اور اتمنان بخش زندگی گزار سکیں دو ہزار اکیس کی اس ریپورٹ میں بھی گزشتہ سالوں کی طرح ایک بار پھر یورپین ممالک ہی نمائی رہے عالمی مرز نے بہت کچھ بدل ڈالا ہے اور اس سے پریشانی کا گراف بھی بڑھا ہے لیکن ایسے میں کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جہاں خوشی کا لیول پر قرار ہے اور ایسے ممالک میں سر فہرست ہے فنلین جو کزشتہ چار سال سے خوش ترین ممالک کی لسٹ میں ٹاپ پر ہے اور اس کی وجہ وہاں کی حکومت کے اقدامات ہیں عالمی مرز کی دوران بھی فنلین کی حکومت نے دیگر ممالک سے بہتر اقدامات کیے اور لوگوں کو تحفظ فراہم کرنے میں کامیاب رہی لوگوں کی زندگیاں بھی بچائیں اور ان کا ذریعہ معاش بھی فنلین کی ٹوٹل آبادی پانچ اشارہ چھے ملین ہے جس میں بیماری سے متاثرہ لوگوں کی تعداد چھہتر ہزار تھی لیکن صرف آٹھ سو بائیس امواد ہوئیں ورلڈ ایکنومک فورم نے دو ہزار سترہ میں فنلین کو مضبوط ترین ملک قرار دیا فنلین کے مختلف طبقات میں آمدنی کا فرق بہت کم ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں غربت بھی بہت کم ہے ورلڈ ہیلتھ آگنائزیشن نے فنلین کی آب و ہوا کو دنیا کی صاف ترین ہوا قرار دیا ہے دو ہزار سترہ میں فنلین میں نوکریوں کا تناسب چوہتر اشارہ تین فیصد تھا اور لیبر مارکٹ میں ادم تحفظ بھی بہت کم پایا گیا یہی اس ملک کے سماجی تحفظ کی اکاسی کرتا ہے فنلین میں صحت اور تعلیم کی سہولتیں مفت فراہم کی جاتی ہیں کہا جاتا ہے کہ فنلین کی ٹاپ رینکنگ کی وجہ وہاں کے لوگوں کا سیاسی شعور بھی ہے یہ لوگ حکومتی نمائندوں کا انتخاب بہت احتیاط سے کرتے ہیں صرف قابل لوگوں کو منتخب کیا جاتا ہے اور فنش سیاسی رہنما ذرا سی بدونوانی اور کرپشن ظاہر ہونے پر مستعفی ہو جاتے ہیں اس ریپورٹ کے مطابق دوسرے خوش ترین ملک کا اعزاز ڈینمارک کو حاصل ہوا ڈینمارک کی آبادی پانچ اشارہ آٹھ ملین ہے اور یہاں یورپ کی سب سے قدیم بادشاہت ہے ڈینمارک کے لوگوں کا شمار دنیا میں سب سے زیادہ ٹیکسز ادا کرنے والے لوگوں میں ہوتا ہے ان کی آمدن کا تقریبا نصف حصہ ٹیکسز اور وی ایٹی میں چلا جاتا ہے ملک کی زیادہ تر ہیلتھ کیر کی سہولت بلا معافظہ فراہم کی جاتی ہے ڈینمارک میں یونیورسٹی کی تعلیم ڈینمارک کے شہریوں اور یورپی ممالک کے طالب علموں کے لیے فری ہے ڈینمارک میں بچوں کی دیکھ بھال کے لیے حکومت کی طرف سے گرانٹس دی جاتی ہیں بزرگوں کو پنشن اور فری کیر بھی فراہم کی جاتی ہے ایکنومک فورم کے مطابق ڈینمارک یورپ کی چھٹی بڑی ایکانومی ہے ڈینمارک میں منیمم ویج یعنی کم سے کم اجرت کی شہرہ دنیا میں سب سے زیادہ ہے ورلڈ ہیپینیس ریپورٹ میں تیسرا سب سے زیادہ خوش ملک سویسلین کو قرار دیا گیا سویسلین کی آبادی آٹھ اشارہ سات ملین ہے اور انفرادی حیثیت میں سویس لوگ کافی مالدار ہیں سات ہزار افراد کی ذاتی ملکیت کم از کام تیس ملین امریکی ڈالر ہیں اور دنیا کے چودہ عرب پتیوں میں سے ایک سویسلین کا رہائشی ہے سویسلین میں پبلک ایڈوکیشن فری ہے اور میڈیکل ٹریٹمنٹ کے اخراجات انشورنس کے ذریعے کور کیے جاتے ہیں سویسلین اقوام مدہدہ کی تجارت و ترقی سے متعلق سالانہ کانفرنس کی قیادت کرتا ہے ملکی ستانوے فیصد آبادی انٹرنیٹ استعمال کرتی ہے اور بینکاری کی شرح اٹھانوے فیصد ہے سویسلین کی ملٹی نیشنل کمپنیز دنیا بھر میں کام کر رہی ہیں اس میں اگر صرف نیسلی کمپنی کی ہی بات کی جائے تو اس کی افرادی قوت پچاسی ممالک میں موجود ہے دیگر سویس ملٹی نیشنل کمپنیز میں نوانٹیز، روشے، گلینکور اور رولکس وغیرہ ہیں سویسلین میں حکومتی اور دیگر اداروں میں کرپشن بہت کم ہے یہی وجہ ہے کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے اسے دنیا کا تیسرا کم کرپٹ ملک قرار دیا لیکن اس کا بینکنگ سیکٹر دنیا کا بدنوان ترین ہے اور ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ہی سویس بینکس کو دنیا کے کرپٹ ترین بینک قرار دیا کیونکہ سویس بینکس منی لانڈرنگ اور بدنوانی سے حاصل کی گئی رقم کو چھپانے کی اجازت دیتے ہیں ورڈ ہیپینیس انڈیکس میں چوتھے نمبر پر ہے آئسلینڈ آئسلینڈ دنیا کا اٹھاروان بڑا جزیرہ ہے اور برطانیہ کے بعد یورپ کا دوسرا سب سے بڑا جزیرہ ہے یہ آگ اور برف کی سرزمین ہے یہاں آتش وشاہ بھی ہے اور برف پوش وادیاں یہاں دنیا کی قدیم پارلیمانی جمہوریت ہے اور آئسلینڈ کی حکومت کا دنیا میں شفافیت میں تہروا نمبر ہے آئسلینڈ کی پاس کوئی مستقل فوج نہیں ہے کوسٹ گارڈ ہی فضائی نگرانی بھی کرتے ہیں صحت کی دیکھ پال کا نظام دنیا میں بہترین ہے بیسویں صدی تک آئسلینڈ ایک غریب ملک تھا اور اس کے بعد بھی یہ بہت سے کرائیسی سے گزرا لیکن اب اس کی معیشت سنبھل چکی ہے آئسلینڈ یورپ کا سب سے کم آبادی والا ملک ہے یہاں غربت اور بے روزگاری کی شہرہ بھی بہت کم ہے اور سب سے بڑا پیشہ ماہگیری ہے اگر آپ نے مشہور ٹی وی شو گیم آف تھرونز دیکھا ہے تو آپ نے آئسلینڈ کی نظارے ضرور کیے ہیں کیونکہ یہ آئسلینڈ میں ہی فلم آیا گیا ہے ورلڈ ہیپینس انڈیکس میں پانچ میں نمبر پر ہے نیدھر لینڈز اور یہاں کی آبادی سترہ اشاریہ تین ملین ہے تعلیم اور صحت کی بہترین سہلیات ہیں اور دنیا کا دوسرا سب سے بڑا خوراک اور زرعی مسنوات برامند کرنے والا ملک ہے نیدھر لینڈز ایک ملٹی کلچرل سسائٹی ہے اور سنفی مساوات کے لحاظ سے دو ہزار بیس میں یورپی یونینڈ میں یہ پانچ میں نمبر پر تھا چھتے نمبر پر ہے نووے ساتھویں پر سویڈن آٹھویں پر لگزنبگ نووے پر نیوزی لینڈ اور دسویں نمبر پر ہے آسٹریہ دیگر ممالک میں جرمنی کا نمبر تہرواں ہے اور برطانیہ کی لوگوں نے زیادہ خوشی کا اظہار نہیں کیا ان کی خوشی کا گراف نیچے آیا ہے اور یہ تہرواں نمبر سے سترواں رینگ پر جا چکا ہے جبکہ فرانس کا نمبر اکیسویں ہے اور امریکہ انیسویں نمبر پر ہے دنیا کے خوش ترین ممالک میں عرب دنیا کی بات کی جائے تو سعودی عرب اکیسویں نمبر پر ہے جبکہ متحدہ عرب امارات ستائیسویں نمبر پر رینگ کر رہا ہے اور بہرین کا نمبر ہے پنتیسوان اب چلتے ہیں جنوبی ایشیا کے ممالک میں سب سے پہلے پاکستان کی طرف پاکستان جو دو ہزار سترہ میں پچھترویں نمبر پر تھا اب اس کے درجے میں تنظرلی واقع ہوئی ہے اور یہ دو ہزار اکیس کی لسٹ میں ایک سو پانچویں نمبر پر آ چکا ہے لیکن پھر بھی پاکستانی انڈینز کی مقابلے میں ایک خوش قوم ہے کیونکہ انڈیا دس ناخوش ترین ممالک میں شامل ہے اور اس کا نمبر ہے ایک سو انتالیس وہاں جبکہ بنگلہ دیش ایک سو ایک رینکنگ کے ساتھ پاکستان اور انڈیا دونوں سے آ گئے ہیں اور چائنیز لوگوں کی خوشی میں بھی بہتری دیکھی گئی ہے اور چائنہ چورانوے سے چورانسوے رینگ پر آ چکا ہے ورڈ ہیپینس انڈیکس کے مطابق دنیا کا ناخوش ترین ملک افغانستان ہے جہاں کے لوگ بدحال ہیں اور اپنی زندگی سے سب سے زیادہ پریشان ہیں دس ناخوش ترین ممالک میں زمبابوے، روانڈا، بوٹسوانا اور لسوٹو بھی شامل ہیں ملکوں کا امن، سلامتی، بنیادی سہولتوں کی بہترین فراہمی اور بلند میار زندگی خوشی کا سبب تو بنتے ہیں لیکن فنلینڈ چوتھی بار خوش ترین ممالک کی فہرست میں ٹاپ پر آیا ہے ایسی خوشخال قوم کی عادات و عدوار آخر کیا ہیں فنلینڈ کی لوگوں کی ایک چیز جو سب سے منفرد ہے وہ ہے ان کی خاموش طبیعت پڑوسی ملک بھی فنلینڈ کو خاموش ملک کا نام دیتے ہیں یہ لوگ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں اور ایسے ماحول میں دوسرے ملک کے لوگوں کو شور مچانے والا سمجھتے ہیں کم گوئی ان کی تہذیب و ثقافت کا خاصہ ہے فارمیولا ون کے ریسر کیمی رائکنن کا تعلق بھی فنلینڈ سے ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ لوگوں سے زیادہ بات جیت نہیں کرتے ان کی اس کم گو طبیعت کی وجہ سے کچھ لوگ ان سے بہت چڑھتے ہیں فنلینڈ کی لوگ جو دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں جب وہ اپنے عبائی وطن واپس آتے ہیں تو انہیں فنلینڈ کی خاموشی بہت عجیب لگتی ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ فنلینڈ کے لوگوں کی خاموشی کی عادت ہی انہیں خوش رکھتی ہے کہتے ہیں گفتگو چاندی ہے تو خاموشی سونا ہے یعنی بات چیز زیادہ نہیں ہوگی تو بحث مباحثہ بھی نہیں ہوگا اور نہ ہی ایک دوسرے کے خلاف منفی جذبات ابر کر سامنے آئیں گے اسی لئے کہا گیا ہے کہ خاموشی میں سلامتی ہے اور فنلینڈ کے لوگ اس مکولے پر دل و جان سے عمل کرتے ہیں کہ اگر بات ضروری نہ ہو تو خاموش رہنا بہتر ہے ویسے فرض کریں کہ اگر خاموشی کو ہی ہیپینیس رینکنگ کا میار کرا دیا جائے تو آپ کے خیال میں پاکستان کتنے عرصے میں ٹاپ پوزیشن پر آ سکتا ہے اور ہم پاکستانی کتنے عرصے میں فنلینڈ کے لوگوں کو خاموشی میں ہرا سکتے ہیں یہ تھی ورلڈ ہیپینیس ریپورٹ اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا مجھے اپنی آراز سے اگاہ کیجئے گا اور اپنا بہت سا خیال رکھیں اللہ حافظ